بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ایکسپرس میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین توشہ خانہ کیس عمران خان کے لیے دردے سر بن گیا آج اسلامباد ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری موطل کرتے ہوئے انہیں تیرہ مارچ کو سیشن عدارت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا سماعت کے دوران عمران خان کے وقلہ نے دلائل دیئے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو سنگین سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کی تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے چار ہفتوں کا وقت دیا جائے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیا جائے اور انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت بھی دی جائے تاہم عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو تیرہ مارچ کو اسلامباد کی مقامی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے پی ٹی آئران ماہ آسے دومر نے یہ دعویٰ کیا ہے اور عدالتوں میں پیشی کی آر پر ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے مگر حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ عمران خان کل انتخابی مہم کے سلسلے میں سڑکوں پر آ رہے ہیں حماد اثر کہتے ہیں کل لاہور میں تاریخی ریلی نکالی جائے گی اور عمران خان اس ریلی کی قیادت کریں گے اس کے ساتھ امران خان صوبائی الیکشن کے لیے پنجاب اور خیبت وقتون خواب میں خود انتخابی مہم بھی چلائیں گے ایکسپرٹ سے ہمارا پہلا اور بڑا سوال یہ ہوگا کہ عمران خان عدالت میں پیشی سے گریزہ ہیں انتخابی مہم کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کی عدالت میں ادم پیشی کی بجا کیا ہے سیکیورٹی تھریٹس ہیں یا کچھ اور پینل کا تعرف کروا دے کنی پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں آیاز خان صاحب، آمر علیہ السنان صاحب، برگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب فیسر حسین صاحب اور محمد علیہ صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی برگیڈیا صاحب میں آپ سے آغاز کریوں ایک طرف تھے تو پاکستان طریقہ صاحب یہ دابت